کیا سہری کرنا واجب ہے ضروری ہے اور اگر کسی نے سہری نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا ہمارے بہت سارے بھائیوں کو غلط سمیمی ہو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سہری نہیں کیا تو ہم کو روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سہری کے بیگر روزہ نہیں ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سہری کھانا مستحب ہے بڑی فضلت کی چیز ہے بڑی برکت کی چیز ہے لیکن اگر کوئی آدمی سہری نہیں کر سکا تو بھی روزہ رکھنا ہے اس سے اس کا روزہ قبول ہوگا امام بخاری رحم اللہ نے سہی بخاری میں حدیث سمر ایک ہزار نو سو بائی سے پہلے ایک باب بادہ ہے اور کہا ہے کہ باب برکت سہور من غیر ایجاب کی سہری بائی سے برکت ہے لیکن واجب نہیں ہے لہنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی واصلو ولم یذکرو سہور کیونکہ انہوں نے سور میں وسال لکھا اور سہری کا تذکرہ نہیں کیا ہے ایسے سہی بخاری کے حدیث ہے حدیث سمر ایک ہزار نو سو پندرہ کہ ایک صحابی تھے انہوں نے رمضان میں بغیر افطار اور بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سہری نہیں کیا تھا اس لئے تمہارا روزہ نہیں ہوگا اس لئے سہری کھانا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستعب ہے امام نوی رحم اللہ نے لکھا ہے صحیح مسلم کی شرح میں کہ علماء کے اس بات پر اجمع ہے کہ سہری کھانا یہ مستعب ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو سہری کا جو حکم ہے وہ یہ کہ یہ مستعب ہے بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر کوئی سہری نہیں کر سکا اور اس نے ارادہ کیا ہے روزہ رکھنے کا تو اسے روزہ رکھنا چاہئے اور اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہئے کہ سہری وہ نہیں کر سکا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں